انوارا لکھ کاکڑ صاحب کل اپنا حلف اٹھا لیں گے پیپلز پارٹی کی طرف سے پہلے تو سید خرشید شاہ صاحب نے کچھ تحفظات کا اظہار کیا لیکن پارٹی کے ترجمان فیصل کریم خان کنڈی نے وضاحت کر دی آپ کاکڑ صاحب کے ذمہ کیا ذمہ داری لگاتے ہیں انہیں کیا کرنا چاہیے رجل صاحب کاکڑ صاحب سمجھدار پڑے لکھے اور ویل کمپوزڈ بندے ہیں میرا جتیتہ ان سے ایک سپیزیس رہا کافی عرصے سے ان سے تعلق بازتہ ہے وہ اپنے معاملات کو بہت اچھے طریقے سے سمجھتے ہیں پاکستان کے کمپلیکس ٹیشیوز کو سمجھتے ہیں ہمارے سیکیورٹی سیچویشن کو باقی حالات کو تو ان سے توقع یہی ہے کہ وہ کے ٹیکر گورمٹ میں پاکستان کے جو عالمی تعلقات تھے ان میں بہتری لانے کے لیے جو ہمارے معاہدے ہوئے تھے ان پر عمل درامت کی بھرکور کوشش کریں گے اور الیکشن کمیشن کو معاونت فرام کریں گے کہ وہ فیر انڈ فری الیکشن کرا سکے یہ دو بڑی ذمہ داری ہے میں سمجھتا ہوں ان کی اس وقت ہے کن خاص معاہدوں کی آپ بات کر رہے ہیں آئی ایم ایف کے ساتھ جا کوئی اور سی پیک کے ساتھ جا کوئی اور معاہد آئی ایم ایف بھی ہے سی پیک بھی ہے اچھا الیکشن کمیشن کی معاونت آپ چاہ رہے ہیں وہ کریں تو کیا بطور نگران وزیر آزم وہ پرو ایکٹیو ہو کر نوے دن میں الیکشن نہ کروائیں ان کا کام نہیں ہے الیکشن کرانا الیکشن کرانا تو الیکشن کمیشن کا کام ہے ان کو الیکشن کمیشن کے معاملے میں نہ مداخلت کرنی چاہیے نہ وہ کر سکتے ہیں بلکہ ان کو الیکشن کمیشن کو جہاں جہاں تعاون وہ فراہم کرنی چاہیے اور اپنے آفشز کو استعمال کر کے صوبوں سے وہ تعاون فراہم کرانا چاہیے کہ ہلکا بندی یا دیگر امور جو ہیں یہ ڈیلے نہ ہو اور وقت پہ الیکشن کائنے کا تو اس میں جو تعاون وہ فراہم کر سکتے ہیں کام تو یہ الیکشن کمیشن کا ہے کوئی تعاون کرے یا نہ کرے الیکشن کمیشن تو اپنا کام جاری رکھنا ہے لیکن میں سمجھتا ہوں کہ وفاقی حکومت کا اگر تعاون حاصل ہو تو یہ عمل زیادہ جلدی ہو سکتا ہے جلدی ہونا بھی چاہیے خود آج بھی وہ وزیر آدم ہی ہے میاں شہباز شریف وہ گزشتہ روز بھی کہہ رہے تھے کہ مردم شماری ہو گئی اب ایک آئینی عمل آ گیا کہ جب تک ہلکا بندیاں نئی مردم شماری کے تحت نہیں ہوں گی الیکشن نہیں ہو سکتے یعنی پھر تو الیکشن وہی فیبریری مارچ یا میبھی اس سے بھی آگے چلا جائے گا آگے جانے کا تو کوئی امکان نہیں ہلکا بندیوں کا آ گیا اس کے پر بہت بحث ہو گئی ہے قید کہ آئین کے دو آرٹیکلز ہیں دونوں پہ ایک پہ عمل کرو تو دوسرا ہٹ ہوتا ہے اب اس کا رستہ یہی ہے کہ آپ نے دونوں آرٹیکلز پہ عمل کرنا ہے دونوں آرٹیکلز پہ اور اس کا رستہ یہ ہے کہ آپ منیمم ڈیلے کی طرف جائیے گا منیمم ڈیلے کیسے آپ نے ہلکا بندیاں کرنی ہے الیکشن کمیشن چار مہینے کا وقت ہوتا ہے اس کا وہ چار مہینے سے قبل کرنے کی کوشش کریں وہ تین مہینے میں اپنا عمل مکمل کرالیں اور اس کے بعد اگلے تین مہینے کے در الیکشن کی تیاری کریں اور پھر ان کو جو ڈیڑھ مہینہ یا پہلے دو مہینے کا ٹائم ہے وہ الیکشن کے لیے دیا جائے اور الیکشن پروسس جو ہے وہ میکسیمم بائی جنوری جو ہیں وہ اس کو ہونا چاہیے جنوری فیبری اس سے زیادہ یعنی دونوں آرٹیکل پہ عمل کرتے ہوئے روح یہ ہونی چاہیے کہ ہمیں ڈیلے آوائیڈ کرنی ہے جتنا منیمم ٹائم ڈیلے ہو سکتا ہے وہ کیا جائے آپ ایڈوائیزر رہے میاں محمد شعباز شریف کے ایڈوائیزر رہے ان سولہ مہینوں میں شعباز شریف صاحب نے جن کو آپ کے پارٹی چیئرمین شعباز سپیڈ سر بھی کہتے ہیں انہوں نے کام از کام ڈیولمنٹ پروسس کو ایک پیس دی ہے ایک ڈائریکشن دی ہے یہ نگران برقرار رکھ سکیں گے تسلسل کو جی یہ کنیوں ٹکھنا چاہیے کیونکہ جو پروجیکٹ ان کا ہیں ان پروجیکٹس کے لیے نقم دی جا چکی ہے ٹینڈر ہو چکے ہیں اور بالکل نگران وزیراعظم کے طور پر وہ اس کو فال طریقے سے ان پروجیکٹس کی پیس کو آگے بڑھا سکتے ہیں اس سال کے لیے جو ایلوکیشنز ہیں مختلف پروجیکٹس کی رکوم جو ہے وہ آلیڈی بجٹ کے اندر موجود ہے اور وہ اب ان کو کسی ڈیلے کے بغیر وہ اپنی منزل پر پروجیکٹ آگے بڑھتے جائیں اپنی پیس سے تو یہ ان کا کام ہے اور مجھے امید ہے کہ مجھے کام بدرجہ ہوتا ہم کر سکتے ہیں آپ کریں گے